ہیلو ایوریون ویلکم ٹو مائی چینل آج سیوائی کی برپی بنا کر تیار کریں گے جس کے لئے ہم نے کچھ سیوائی لے لی ہیں جو ٹوٹنے کے بعد دو کپ ہو جائے گی اس طرح سے ہم نے باریک والی سیوائی لی ہے یہ موٹی سیوائی کے بھی بن جاتے ہیں ان کو ہم ہاتھوں کی ہیلپ سے اس طرح سے توڑ لیں گے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں گے ہاتھوں سے دبا کر یہ ٹوٹ جاتی ہیں سیوائی کی برپی جلدی ہی بن کر تیار ہو جاتی ہے اسے ہم بینا ماوے کے بنا کر تیار کریں گے نہ کوئی چاسنی بنائیں گے اس طرح سے ہم نے ان سب سیوائی کو توڑ لیا ہے اس طرح سے یہ دو کپ ہو گئی ہے اب ہم ایک کڑائی لیں گے کڑائی میں ایک چمچ گھی ڈالیں گے گھی ڈال کر اس کو پنگلا لیں گے جب گھی پنگل جائے گا ہم اس میں سیوائی ڈال کر روشٹ کریں گے اس طرح سے گھی پنگلنے لگا ہے جب پورا پنگل جائے گا ہم اس میں سیوائی ڈال دیں گے اور ان کو ہم اچھی طرح سے روشٹ کر لیں گے براؤن ہو جانے پر ہم گیس کو بند کر دیں گے اس طرح سے گھی پنگل چکا ہے اب ہم نے اس میں سیوائی ڈال دیں گے اب ہم ان کو دیرے دیرے کر کے روشٹ کریں گے گیس کو ہم دھیما ہی رکھیں گے اور اس کو برابر چلاتے رہیں گے اس طرح سے چلاتے ہوئے ہم سیوائی کو بھون لیں گے سیوائی کی برپھی، سیوائی کی کھیر، سیوائی کا ہلوہ یہ سب چیز بڑی آسانی سے بن جاتے ہیں اس طرح سے سیوائی کو چلاتے ہوئے روشٹ کریں اور گیس کو دھیما رکھیں ہلکی ہلکی گیس پر اس کو چلاتے ہوئے بھون لیں اس کو برابر چلاتے رہیں اس طرح سے ہم ان کو روشٹ کریں گے ہلکا براؤن کر لیں گے اس طرح سے سیوائی بھون کا تیار ہو گئی ہے تھوڑا سا ہم ان کو اور بھون لیں گے اب ہم دوسری طرح پر ایک کڑائی لیں گے اس کو گیس پر رکھ کے اس میں ایک لیٹر ہی دودھ ڈال لیں گے یا جتنا دودھ آپ کے پاس ہو اس کو ڈال لیں اس کو ڈال کر ہم دودھ کو جلائیں گے اگر دودھ جلدی تیار کرنا ہے آپ کو تو اس میں ایک کٹوری ملک پاوڈر ڈال دیں اس طرح سے ہم چلاتے ہوئے ہم نے اس میں دھیرے دھیرے کر کے ملک پاوڈر ڈال لیا ہے اس کو برابر چلاتے ہوئے دودھ میں مکس کر لیں گے جس سے دودھ جلدی گاڑا ہو جائے گا دودھ کو اچھی طرح سے ہم گاڑا کر لیں گے دودھ کو زیادہ سکھائیں گے نہیں کیونکہ شیوائی بنانے کے لیے دودھ کو پتلا ہی رکھنا پڑے گا اس طرح سے ہم اس میں تھوڑا تھوڑا سا ہو رہے گا لیکن یہ سب دودھ میں گھل جائے گا اس طرح سے چلاتے ہوئے ہم نے ملک پاوڈر اور دودھ کو اچھی طرح سے ملا لیا ہے اس میں آپ ایک چمچ چلائچی پاوڈر کا ڈال دیں اب ہم اس میں کچھ کٹے ہوئے ڈرائی فروٹ ڈال دیں گے ہم نے بادام اور کاجو ہی یوج کیے ہیں ان کو ہم اس میں ڈال دیں گے کچھ ہم رکھ لیں گے اوپر ڈالنے کے لیے ان کو بھی دودھ میں ڈال دیں اور اس کے بعد اس میں چینی ڈال دیں ہم اس میں ایک کٹوری چینی ڈالیں گے اور اس کو برابر چلاتے رہیں گے چینی ڈالنے پر دودھ تھوڑا پتلا ہو جاتا ہے اس کو تھوڑی دیر چلاتے ہوئے ہم کوک کریں گے اس طرح سے چلاتے ہوئے دودھ کو ہم تھوڑا سا اور گھڑھ کر لیں گے چینی ڈالنے پر دودھ پتلا ہو جاتا ہے اس طرح سے ہم نے اس کو گاڑھا کر لیا ہے اب ہم اس میں پھوڈ ایسنج ڈالیں گے ہم نے روج کا پھول ایسنج ڈال دیا ہے ایک دو بوند اس کو ڈالیں زیادہ نہ ڈالیں جس سے اس کی خسبو اچھی آئے گی اور اس کو برابر چلاتے ہوئے اب ہم اس میں سیوائی ڈال دیں گے دودھ میں اچھی طرح سے اوبال بھی آ گیا ہے اور یہ تھوڑا گاڑھا بھی ہونے لگا ہے اب اس میں سیوائی ڈال دیں جو سیوائی ہم نے روشٹ کر کے رکھی تھی ان کو ہم اس میں ڈال دیں گے سیوائی ڈال کر اس کو ہم برابر چلائیں گے اچھی طرح سے سب کو ملاتے ہوئے اس طرح سے ہم ان کو کک کریں گے جب ان کا دودھ سوک جائے گا تب سیوائی بن کر یہ تیار ہو جائیں گے برفی بنانے کے لئے ہم اس کا پورا دو سکھانا ہوگا اب ہم اس میں کچھ ناریل پاوڈر ڈال لیں گے اور اس کو ملائیں گے اچھی طرح سے اس کو مکس کریں یہ گاڑھا ہونے لگا ہے اب ہم کسی تھالی میں یا کسی چیز میں گھی لگا کر اس کو پھیلائیں گے اس طرح سے چلاتے ہوئے یہ کڑھائی چھوڑنے لگے گا اور یہ بن کر بھی تیار ہوگا ہے تھوڑا سا ہم اس کو اور چلا لیتے ہیں پھر ہم اس کو پھیلائیں گے اس طرح سے برابر چلاتے ہوئے ہم نے اس کو تیار کر لیا ہے اب ہم جو کڑھائی میں ہم نے سیوائی بنی تھی اس میں گھی لگا ہوا ہے اسی میں اس کو ہم پھیلائیں گے آپ کسی تھالی میں یا کسی ٹرے میں اس کو پھیلائیں گے میں اسی کڑھائی میں پھیلائیں گے اس طرح سے اس کو ڈال کر اچھے سے پھیلائیں گے تھنڈا ہونے پر ہم اس کا کٹنگ کریں گے اور ایک چمچ لے کر اس پر گھی لگا کر اس کو ایک برابر کر دیں سب سیوائیاں ہم نے کڑھائی میں ڈال لی ہیں ایک کڑھائی سے نکال کر ہم نے جس میں سیوائی بنی تھی اس کڑھائی میں ڈال لی ہے اب ایک چمچ میں گھی لگا کر اس کو پرابر کر لیں گے اور تھوڑی دیر ہم اس کو رکھ دیں گے جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تب ہم اس کا کٹنگ کریں گے تھنڈی ہونے پر آپ کسی بھی آکار میں اس کا کٹنگ کر سکتے ہیں اوپر سے ہم اس میں کٹے ہوئے ڈرائی فروٹ ڈال دیں گے کاجو بادا میں ہم نے ڈال لے ہیں آپ اپنے پسند کے کوئی بھی اس میں ڈرائی فروٹ ڈال دیں جیسے پیستہ ہے کوئی بھی ڈرائی فروٹ کٹ کے اس کے اوپر سے ڈال دیں جس سے دیکھنے میں اچھا لگے گا اور کھانے میں بھی اس کا ٹیسٹ بڑھ جائے گا اس طرح سے دباتے ہوئے ہم اس کو برابر کر لیں گے برپی بن کر تیار ہو جائے گی اب ہم اس کا کٹنگ کریں گے اس کو ہم کسی بھی آکار سے کٹ سکتے ہیں میں نے اس کو برپی کے ہی آکار سے کٹا ہے اس طرح سے کٹتے ہوئے ہم اس کے برابر پیس کر لیں گے پھر ہم ایک پلیٹ لیں گے اور اس میں اس کو نکال کر رکھ دیں گے یہ بڑی ہی آسانی سے نکل رہی ہے اور یہ دیکھنے میں بھی اچھی لگتی ہے اور کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی ہوتی ہے جلدی ہی بن کر تیار ہو جاتی ہے ہم نے سیوئی کی برفی بنا کر تیار کر لی ہے اس میں ہم نے نہ کوئی ماوہ ڈالا ہے نہ چاس نے بنا کر تیار کی ہے نہ کوئی ایکسٹرا چیٹ ڈالی گھر کے سامان سے ہی ہم نے اس کو بنا کر تیار کر لیا ہے سب ہی برفی کو ہم پلیٹ میں نکال لیں گے اگر آپ کو میری برفی کی رشوی پی پسند آئے آپ لائک کریں سیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو سسکرائب کریں اس طرح سے ہم نے سب ہی کو نکال کر پلیٹ میں رکھ لیا ہے اب ہم ان کو ٹھیک سے لگا دیں گے اس طرح سے سیوہی کی برفی بن کر تیار ہو گئی ہے اب یہ کھانے لائک بن گئی ہے اسی طرح سے آپ بھی بنا کر دیکھیں اور یہ خپتے تک پھریج میں رکھ کر آپ کھا سکتے ہیں برفی بن کر تیار ہے سیوہی کی برفی آپ کبھی بھی بنا سکتے ہیں ویسے یہ سامن میں زیادہ بنائی جاتی ہے اس طرح سے ہم نے سیوہی کی برفی بنا کر تیار کر لی ہے اب ہم توڑ کر اس کو دکھاتے ہیں یہ اندر سے بھی بہت سوپٹ بن کر تیار ہوئی ہے سیوہی کی برفی بنا کر تیار ہے اب ہم اس کو سرب کریں گے اس طرح سے آپ بھی بنائیے اور اپنے پریوار کو کھلائیے موسیقی